موسکار محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نکس نائنیو جس وقت کی سب سے بڑی خبر سوشیل کمار مودی بپکشی دلوں کے بیٹھک پر کرا پڑھار کیا رہا درچکو انہوں نے جبردست طریقے سے حملہ کیا ہے اور جو کہا ہے وہ ہم سب کو سننے کی ضرورت ہے کیا یہ تماشا تو نہیں ہے بپکش کے نتاؤں کا جس میں ممتہ بینر جی اخلیش یادب تجشوی یادب نیتیش کمار راہل گاندی کھڑ گے کیسی یا تمام لوگ جو ہے موجود ہوتے نظر آ رہے ہیں لالو پرساد یادب بھی دیکھتے نظر آ رہے ہیں کیا سمجھا جائے اس کا مطلب کیا کھیل ہے اس کی سچائی کو جرہ باریک سے سمجھئے گا اور کس طریقے سے حملہ بر ہو رہا ہے کیسے اس بپکشی دلوں کے بیٹھے کو ایک ڈرامہ بتا رہے ہیں سوشیل کمار اس بھراتی کوئی رہی ہے اس بھراتی نے ایسی بھرات پر لگائی ہے اس بھراتی میں سب بھوڑا اور سب اپنے پنشرت بنوانے میں لگے ہیں ہم نے ٹی وی پر یہ دیکھا کہ ارمی کھڑیوال نے ان کی دیا تھا کہ آرڈیننس کے مدی پر جتک آمیش صحیحو کرنے کی خوشہ ہی کہے گی دل ملے نہ ملے ہاتھ جرور ملائیں گے ان کا دل ملے نہ ملے نمتہ بنر جی ہے کیا کانگریس کے ساتھ سنجھتہ کرے گی بنگال کے لگے کیا کانگریس کو سیٹ چھوڑے گی ڈھولنے والا سنجھتہ کرے گی بنگال میں جو پنچائے چھوڑا ہے وہ ہمسہ میں آجھے درجن سے زیادہ کانگریس کے لوگوں کی حسن ارمینڈ کیجریوال بھر ہی آجی نکسپر سے بھلے گئے ہیں ارمینڈ کیجریوال کیا پنجاب اور دلی کے اندر کانگریس کے سیٹ چھوڑے گئے دیکھیں کانگریس کرناٹک چھوڑوں میں جیت کے بعد اس کا خوصلہ ساتھوں آسوان پر چھتی دل کو اپنی پہاں پال کی ڈھولنے والا سمجھ پہاں چھتی دل کانگریس کی پال کی ڈھولنے کے لیے تیار دل اور نہ چھتی دل اپنے راجعے میں کانگریس کو بھوسنے دینے کے لیے تیار دلیا نہ خریش آدو نہ رود کےجریوال نہ مانتب رجی کوئی بھی چھتری لیتا اپنے راجعے میں کانگریس کو سیڈ دینی کے بھسنے کے لیے دینی کے تیار دیں وہ کر رہے ہیں کہ تم باقی جی کا چناؤں رو بندہ آل چھوڑ تم یوپی چھوڑ دیں تم دلی چھوڑ دیں کانگریس چناؤں کہاں لے گی کانگریس اگر ان راجعے میں چناؤں نہیں لے گی تو کہاں لے گی کانگریس چناؤں اس لیے جو چھتری دن اور کانگریس ان میں 36 کا رشتہ ہے دیکھا اپنے اب اسے دو تینے چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعی میں واقعی میں سشیل کمار موڈی حملہور ہو رہے ہیں یا پھر یہ بتا رہے ہیں کی واقعی میں یہ ڈراما ہے کیا 24 کے چناؤں سے پہلے جو یہ بہت بارا میٹنگ ہے یہ میگا میٹنگ ہے کیا یہ بربادی کا جر تو نہیں ہے کیا واقعی میں یہ موڈی سرکار کے ہوش اڑھانے والے تو نہیں ہے اسی وجہ سے سشیل کمار موڈی بخلا تو نہیں رہے تو جشوی یادہ پر تینیتیش کمار پر حملہ بول لے یہ چیز تو سمجھ میں آتا کہ چلی بدلے کی آگ ہوگی لیکن اب اس کے سچائی کا پتہ لگانا بہت ضروری ہوگا کہ سشیل کمار موڈی آخر جو کہا ہے اس کا جواب بے پاکچ کیسے دے گا دیز دنیا کے بھائی خبروں کے لیے دیتے رہے ہیں نیکس نائی نیوز نامسکر